اس کے لیے ابھی کیا کیا ہم نے سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحب کی مدد سے اور پیٹل حکومت کی مدد سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا راشن آپ کو سکیل کے حساب سے ملتا تھا پیمنٹ پہ تو گلمت میں ہی مجھے کسی نے کہا کہ سر یہ زیادتی ہے ہم تو پھسے ہوئے ہیں کاروبار بند ہیں وہ حکومت نے کہا اسی سکیل کے مطابق فری کر دیا جائے چاہے وہ شمشال میں ہے چاہے سست میں ہے چاہے چپرسن میں ہے چاہے مزغر میں ہے چاہے ادھر ہے چاہے ششکٹ میں ہے تو جو آپ کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا راشن تھا کم از کم جولائی تک فری ہے اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا ہلا آتے ہیں ہمت بھی تو اور بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہ کیا کہ پہلے جو ہم وہ راشن پیک لارہے تھے جس میں آٹا چینی دال گھیت پتی دودھ سارا کچھ ہے وہ ہم کہہ رہے تھے صرف ان لوگوں کو دو جو آئی ڈی پی ہیں اب ہم نے کہا کہ نہیں وہ بھی سارے کو دو ادھر تو سارے مصیبت میں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ملتا جائے گا پہلے ہم نے کہا غریب خاندانوں سے شروع کرو اور وہ آپ ہی کی کمیونٹی میں ہیڈ مقرر ہیں جنہوں نے وہ آگے چلنا ہے اس میں ہم نے گروپ یہ کیا ہے کہ گلمت اور گلکن کو ایک جگہ کریں گے گلمت سے سپورٹ حسینی اور پسو کو پسو سے سپورٹ کریں گے یہ گروپنگ کر دی ہے تو یہ تو غزائی حوالے سے بات ہے پھر دوسرا ایشو تھا دوائیوں کا جب میں پہلی دفعہ ادھر آیا آپ کے بڑوں سے ملاقات کیا انہوں نے کہا جی اسپطال بنا ہوئے نہ ڈاکٹر نہ ڈاکٹر نہ ڈاکٹر نہ ڈاکٹر نہ ڈاکٹر نہ ہوں ادھر ایک سرجیکل تھیٹر ہونا چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا ہے یہاں پر پہلے 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 پنجاب کی میڈیکل ٹیم ہم نے فوراں بھیج دی تھی کہ آپ جا کے کام تو شروع کرو پھر بیریہ فانڈیشن آئی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پکا لے لیتے ہیں اور ہم اس کو سنبھال لیں گے جو چیزیں بھی پوری کریں گے دنوں میں ہی اس کی شکل نکل آئیتا ہے ابھی تین دن پہلے وہاں پر پہلی پیدائش بھی ہوئی ہے میں آج دیکھ کر آئے ہیں اور میں اس کی ماں کو کہہ رہا تھا تو جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام زلزلہ خان رکھا تھا تو اس کا نام بھی سوچ لو کیا رکھنے آگے ہیں دریا خان رکھیں گے اس کا دریا خان رکھنے آگے ہیں سلاب خان رکھنے آگے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ گلمت کو ایک سینٹر بنائے میڈیکل کا اچھا دوسرا سست کو کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر بھی ہم تھوڑا سا میڈیکل کا ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر اور دوائیاں ہوں اس کے علاوہ میڈیکل کی جو ٹیمیں ہمارے پاس آئی ہیں انہوں نے تین دن شمشال میں کیمپ لگایا تین دن پسو میں لگایا ہے ابھی میرے خلال مزغر گئے ہیں پھر چپرسن جائیں گے تو ایک یہ روونگ ٹیم جو ہے وہ پھرتی رہے گی ان علاقوں میں جب تک کہ ہم اس مسئیبت سے کلیر نہیں ہوتے اور انشاءاللہ میں ہمارے خوش قسمت ہے کہ چیف منسٹر ادھر موجود ہیں اور ان کو میں پہلے بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر ایک پرمنٹ کوئی ایسا بینڈیکل کا ہو جائے کہ ڈاکٹر تھوڑے بھرتی کر کے ادھر آپ رکھے تاکہ لوگوں کی صحت کی طرف توجہ ہو تیسری جو بات آپ نے کی جو سب سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ذیغ ضروری ہے وہ ہے ایڈوکیشن اور میں جن لوگوں کو ملا ہوں اس نے صرف ایک بات کی اس نے راشن کی بات نہیں کی اس نے کھانے کی بات نہیں کی پہلی بات اس نے ایڈوکیشن کی کی اور اس چیز کا ہمیں احساس ہے اس کے لیے نہ وہ آپ عزیز صاحب کا ذکر کر رہے تھے ان کو نہ بچے کو واپس لانے کی ضرورت ہے آپ کی کونسل کے ثروت جہاں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں جو کہ گلگت بلتستان سے بار پڑھتے ہیں ان کی دو سمیسٹر کی فیز حکومت گلگت بلتستان نے اناؤنس کر دیا ہے وہ دے گی دو سمیسٹر کی فیز دے گی اگر آلات نے اجازت دی تو آگے بھی دو دے دیں گی لیکن فلحال انہوں نے وہ پرامس کیا ہے جو کہ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کے سکولوں میں ایڈوکیشن پہلے ہی فری تھی جو دوسرے ادھر انجیوز کے پرائیویٹ سکول ہے انہوں نے کہا جو بندہ اس کی فیز افورڈ نہیں کر سکتا اس کی بھی فیز حکومت گلگت بلتستان دے گی تو جن لوگوں کو آپ کی یہ فکر ہے وہ انشاء اللہ تعالی وعدہ پورا ہوگا اور آپ کے بچوں کو کچھ نسٹ میں پڑھ رہا ہے یا اگر خان میں کئی پڑھ رہا ہے لمز میں پڑھ رہا ہے اس کو واپس دانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پروسس کو ہم تیز کریں جو آپ کی کچھ لسٹیں میرا خیال کاؤنسل کے ضرور مرحال ڈی سی صاحب کے پاس پہنچ گئی ہی ہے اپنا کتر کیا زفر زفر سائیٹ پہ ہو گیا تو اس کو تیزی سے پروسس کرو اس کا اگر تھوڑی بہت فنڈز میں کمی آرہی ہے نا تو we should be able to get you some help on there we have already submitted all the lists to education department کلکت بلدستان آج ان کو بولو نا مجھ سے درہ بتائیں تو یہ ایڈوکیشن کا جو مسئلہ ہے انشاء اللہ یہ آپ کا جو سب سے نمبر ون مسئلہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے کاغذوں میں مسئلہ نہیں ہے وہ حل ہو جائے گا اگر اور اپنے بچوں کو بتائیں جو جذر جذر پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے اپنے اساتذہ کو یا جو در ڈین ہے یا پرنسپل ہے ان کو بتائیں جی حکومت ہمارے لیے بندوبست کر رہی ہے please bear with us ٹھیک ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو پھر بھی آپ ان کی لسٹ اور ان کے نام مجھے دے دیں ہم ان ڈی ایم اے کی طرف سے اس یونیورسٹی کو خط بھی لکھ دیں گے کہ ان کو فیلال تنگ نہ کیا جائے حکومت ان کی فیس کا بندوبست کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ باب اس کے بعد آپ آجیں کچھ باتیں ہوئی لائیولی ہوت کی اور لائیولی ہوت کا ہمیں ملتہ سب کو احساس ہے اس لیے کیونکہ آپ کو ایک چیز میں صاف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ذلت فہمی نہ کسی حکومت کی جیب آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا خزان ہے جو انہوں نے وعدے فرنٹیئر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے جو فرنٹیئر میں لوگوں کے گھر ٹوٹے دیں مالا کانڈ آپریشن آپ نے سنا ہے سب نے ان کو نومبر میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ پیسہ دیں گے آج میں ہو گئی ہے ایک پیسہ ان کو نہیں دے سکے یہ ان کی آلت ہے اس وقت حکومت کی تو اگر ہم حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمارے لئے ادھر محل بنا دے گی تو یہ ہماری پیکج کے معاملے میں میں آپ کو بعد میں اس پر آتا بھی ہوں تاکہ آپ کو کمپیرزن بھی بتا دوں کسی جگہ سے جو پیکج ملے پاکستان میں چاہے وہ ارتھ کو ایک کا ملا ہو چاہے وہ زیارت کے ارتھ کو ایک کا ملا ہو چاہے ملکن آپریشن کا ملا ہو آپ کا پیکج کسی سے کم نہیں ہوگا یہ میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں اس میں دو تین چیزیں ہیں ہر جو بندہ شہید ہوا اس کے لیے پانچ لاکھ فیڈرل حکومت نے بلکہ ادا بھی کر دیئے اور پانچ لاکھ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ششکٹ اور سرٹ کے اور عطاباد کے لوگ ہیں اس کے علاوہ تو یہ دوسری جگہوں پر کہیں پر بھی تین لاکھ سے زیادہ کہیں پر بھی نہیں ملی کمپنسیشن ڈیتھ کی اور ارتھ کوئیک میں جن لوگوں نے کام کی آپ کو پتا ہوگا ایک خاندان کے اگر دس بندے بھی شہید ہو گئے تو اس کو ایک بندے کو ملی ہے اور زخمی کو پچاس ہزار سے زیادہ کئی نہیں ملی پچیس ہزار کچھ جگہ پر ملی ہے لیکن پچاس ہزار سے زیادہ نہیں ملی یہاں پر آپ دیکھ لیں آپ کا زخمی کا برخال ایک لاکھ تھا ایک لاکھ تھا اور جو شہید ہوا ہے ہمارے ساتھی ان کے لیے تقریب دس لاکھ ہو گیا اب آپ آئیں گھروں کے اوپر گھروں میں ارتھ کوئیک میں بھائی نے میرے کام کیا ہے اور بھی میرے ساتھی ایک دو مجھے نظر آئے تھے جنہوں نے ارتھ کو ایک میں کام کیا ہوئے ایک لاکھ پچیتر ازار ملا تھا پورے گھر کا اس میں ایک چھوٹی سی سمجھنے کی بات ہے مطلب ازاد کشمیر بھی آپ نے دیکھا ہوئے بانسیرہ بھی دیکھا ہوئے آپ نے سوات بھی دیکھا ہوئے وہاں پہ گھر جو ہیں وہ کروڑ کروڑ روپے کے گھر بھی ہیں جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کے اندر حکومت ایک سبسیڈی دیتی ہے اگر آپ کا گھر میں لوں جس کے اندر سے میں نے سڑک بنانی ہو یا میں نے اسپطال بنانا ہو یا حکومت کا کوئی اور پروڈیکٹ کرنا ہو تو وہ ہوتی ہے کمپنسیشن جس میں آپ کو درختوں کا معافضہ آپ کو زمین کا معافضہ ادھر جو چیز کڑی بھی ہے اس کا معافضہ دیا جاتا ہے ڈیزاسٹر کے اندر کمپنسیشن کا لفظ ہم غلط سمجھتے ہیں یہ سبسیڈی ہے جو آپ کو تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنا کام چلانے والی بات کریں تو آپ کو علم ہوگا ہم نے کتنے ڈیزاسٹر دیکھے ہیں اس میں ایک لاکھ پچھتر ہزار ملا کشمیر میں تین لاکھ ملا زیارت میں چار لاکھ ملا فرنٹیر میں اور چار لاکھ مل رہا ادھر اب سوال یہ ہے کہ یہ کئی میرے ساتھی ہیں جن کے آپ کہہ رہے ہیں چالیس لاکھ کا گھر ہے لیکن اس کا حصول یہ ہے کہ دو کمرے ایک باتھروم ایک سٹور ایک کچن بنا لیں اس کے بعد زندگی رہی اللہ نے اور ترقیقی دی تو آپ لوگ ایڈ کرتے رہیں گے حکومت اتنا کر سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ رہ سکیں اس کے بعد جن لوگوں کی زمین ضائع ہو گئی چاہے وہ سرٹ کے لوگ تھے چاہے وہ عطابات کے تھے چاہے ادھر ابھی جب پانی اترے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسی فٹ پرنٹ پر آپ گھر بنا سکتے ہیں زمین اس قابل ہے یا نہیں ہے اس کے لئے دو لاکھ روپے علیدہ دیئے حکومت نے اور اس کی وجہ کئی لوگ کہیں گے کہ سر ادھر تو دو لاکھ میں کچھ نہیں ملتا سر آنکھوں پر نہیں ملتا لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ سڑک اور پانچ بر لے کا ہے جگہ جس پر گھر بنانے کا پریقہ کار ہے وہ سڑک سے پیچھے آٹکے لے لیں آپ کو شاید مل جائے آپ کی ضرورت زیادہ ہے آپ کو شاید کوئی جیب سے پیسہ ڈالنا پڑے